چند ایسے فرقے جو اس فرقہ واریت کی آر لے کر دہشتگری پہ اتر ہیں اب ان کی مضمت کرتے ہیں یہ دہشتگری نہیں ہونے چاہیے بلکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو کٹھا کرنے کا یہ سسرا ہے یہ تمہیں وہ لوگ جو بزرگان دین ہیں جنہیں اسلام پھلایا یہ اسلام آئے ان بزرگان دین کی وجہ سے ہے اسلام میں یہ لوگ جو کٹھے ہوئے ہیں مل ملاب وہ بھی ان کی وجہ سے ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی سکتے ہیں کہ منسٹر کے اوپا بھی حملہ ہوا یہ ہم نے اس کی مضمت کرنی چاہیے اور جتنا مقسیمہ ہو سکے اس کو لہسانی سرکار کیونکہ ہم دعا گوئے اللہ تعالیٰ کو صحت کرنے والے اور میں نے دیکھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ صحت اکامل ہوگی اللہ ان کے ساتھ ہے عمد پوری ان کے ساتھ ہے تمام مرائدین ان کے ساتھ ہیں اسلام کی سارے جو لوگ اسلام کے اور امرو کی جو انمبردار ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں ہم بقیدہ ان کے ساتھ لگے ہیں اور ان کے ساتھی ہیں ان کے ان کے ہر لحاظ سے ہر لحاظ سے ہم دان ماندان ہمارا سابن کے لئے یہ بسنگی عمدہ ان کے لئے ان کے لئے آنا تھا ہم نے پرگرام بنایا وہ اچانک کسی موجہ سے ان کے دنکھتورا سے ان کے طبیعت خراب ہوگی وہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ سفر نہ کریں ان نے مجھے کہا میں سیکری جنرل ہوں حال پاکستان جو ہے جو پاکستان جو ہے کومیزی پارٹی کا انہوں نے کہا آپ ضرور جائیں ہم صرف آئیں اس لئے ان کی عادت کرنے کے لئے ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے دکھ میں پورے شریک ہیں ہم اور جو ان کے ساتھ زیادتی ہو اس زیادتی کو ہم مضمت کرتے ہیں جی بلکل یہ جو واقعہ ہے جو لحاظ سانی صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے یہ کھلی دشت گردی ہے اس کی پور زور ہم مضمت کرتے ہیں ہمیں شپیشل عبدالگفور وٹو صاحب کی ہدایت پر ہم فیصلہ بات آئے ہیں ان کی عادت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ یاسین وٹو صاحب ہیں جو پاکستان قومی یک جہتی پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں تو اس کی ہم پور زور مضمت کرتے ہیں ایسے قاتلانہ حملہ ہے یہ حرگز نہیں ہونے چاہیے یہ انتشار پھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو صوفی مسعود احمد لہسانی صاحب پہ حملہ ہوا ہے پاکستان قومی یک جہتی پارٹی اس کی پور زور مضمت کرتی ہے کہ یہ جو بزرگان دین ہیں ان بزرگوں کی وجہ سے ہمارے پاکستان اور ہر جگہ کے اندر اسلام پھیلے ہیں اور یہ بزرگان دین کی برکت ہے کہ تمام لوگوں کو یہ کٹھا کرتے ہیں دین کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور پیر مسعود لہسانی صاحب جو ہیں ماشاء اللہ ان کے دستر خان ان کے جو فلائی کام ہیں وہ پوری دنیا کے اندر ہیں اور ایسے لوگوں کو ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے یہ ہمیں رائے حق دکھاتے ہیں ایک روشنی کا رستہ دکھاتے ہیں اور اساسہ ہے ہمارا اللہ تعالی ان کو صحیح دے اور جو لوگ اس طرح کی فرقہ و رعیت سوچتے ہیں اللہ تعالی ان کو حدہ دے اور جو لوگ ان کے پیچھے ان کو حدہ دے یا ان لوگوں کو وہ غرق ہو جائیں کہ جو ایسے بزرگوں کے خلاف اور ایسے جو اسلام پھلانے والے لوگوں کے خلاف ساتھ شے کرتے ہیں میں رائے ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میڈیا سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے امیر حجی صوفی مسعودہ مسدیق لسانی سرکار پر جو قاتلان حملہ ہوا ہے اور ہمارے اور نمازی جو زخمی ہوئے ہیں آپ میڈیا کے ذریعے ہم میسے دینا چاہتے ہیں آپ میڈیا والے ہمارے سے تعاون کریں تاکہ جلسیاں اور جو متعلقہ آدارے ہیں وہ متحرق ہوں تاکہ جو لوگ اس ناصر شامل ہیں مولوپی مبشر جو ہے اس کے جو صورتکار ہیں ان کو گرفتار کیا جائے تو آپ میڈیا کے ذریعے میں میسے دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو ہائیلائٹ کریں تاکہ انتظامیاں ایکشن میں آئے شکریہ اس سانے کے بعد جتنے بھی علماء مشائق یہاں پر تشریف لائے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سانے پر غصے کا اظہار بھی کیا اور افسوس بھی کیا وہ ہمارے ساتھ ہے اور اس فورم پر ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں وٹو صاحب سپیشلی تشریف لے کر آئے اور رائل نیوز چینل ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارا موقع بلکل سیدھا ہے اور صاف اور کھلا ہے کہ شدت پسندی اور شہر انگیزی کا خاتمہ پاکستان اس کا متعمل نہیں ہو سکتا یہ خاتمہ انتہائی ضروری ہے خاص طور پر سوشل میڈیا پر جو وائلنس ہو رہی ہے اور جو قانون موجود ہے لیکن عمل درامت نہیں ہے تو اداروں کی جو سستی اور جو غفلت ہے اس کی وجہ سے یہ سانیہ جو ہے اتنا بڑا پیش آیا تو ہماری تمام برملہ تمام اداروں سے اور حکومت سے یہ گزارش ہے کہ فیل فور جو ہے وہ لسانی سرکار صاحب پر جو امیر تنظیم مشایق الزام ہے جن لوگوں نے حملہ کیا یا جو ان کے سہولت کر رہی ہے جو ان کا نیٹ ورک ہے اس کو اس کی جڑ تک پہنچیں اور فیل فور ان کا خاتمہ کریں یہ ہمارا برملہ اظہار ہے یہی ہمارا ایجنڈا ہے تنظیم مشایق الزام پاکستان کا اور آپ دوستوں کا ساتھ ہے تمام علماء مشایقہ میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس فورم پر جنہوں نے ہمیں اپنے تعاون کی یقین دہلی تلائی وٹو صاحب موجود ہیں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور انشاءاللہ جو مذاہب اور مسالک کے شخصیات یہاں پر تشریف لا رہی ہیں ہندو کمیلٹی کی جانب سے کرسچن کمیلٹی کی جانب سے بیہائی سی کمیلٹی کی نفس ہم ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اس موقع پر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو ہماری مین گزارش یہی ہے کہ جو یہ ملزمان جو مجرمان ہیں جو ان کا نیٹ ورک ہے فیل فور جو ہے اس کا ختمہ کیا جائے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جی الحمدللہ یہاں پر آپ چیئرمین ہیں بینو المذاہب امن اتحاد پاکستان کے تو ہندو سے کی عیسائی بیہائی پارسی تمام کمیلٹی کے لوگ بیشپ حضرات جو ہائی لیول کی ہیں دوسرے ممالک سے ان کے کالز آ رہی ہیں کہ ازارے افسوس کیا جا رہا ہے تو میں ان سب کا شکر گزار بھی ہوں ہم اپنے فورم پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں